امینا سعید ناظرین آپ کا خیر مکتم ہے بریچز امریکہ کے چوبیسویں اپیسوڈ میں ہمیں خوشی ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آرہا ہے اور آپ اسے سبسکرائب بھی کر رہے ہیں شیئر بھی کر رہے ہیں شیئر بھی کر رہے ہیں آج کا جو اپیسوڈ ہے وہ اس کے بارے میں ہے جو ابھی ایک چھوٹی سی کانٹروورسی ہوئی تھی میری لیتا بہت بڑی تھی آئی سی ایچ آر انڈین کانسر آف ہسٹوریکل ریسرچ جہاں انہوں نے آزادی کا امریک مہت سب جو ہے اس کا سیلیبریشن میں ایک پوسٹر نکالا اور اس پوسٹر میں بہت ساری تصویریں تھیں جس میں گاندھی بھی تھے اور دوسری لوگ تھے اور اس میں کبیر ساورکر بھی تھے مگر اس میں پندت جوارلال نہروں کی تصویر نہیں تھی اور ظاہر ہے کہ اس سے پوری ہندوستان میں بوال مچ گیا کہ بھئی یہ تصویر کیسے پہلے پرائی منسٹر کی تصویر جو ہے وہ کیسے کیوں نہیں تھی اور کیسے اس کو غائب کر دیا گیا تو اس میں یہ تھا کہ گاندھی جی کی تصویر تھی ساورکر کی بھی تھی جن کے بارے میں جو کہ بڑے کانٹروورشل فگر ہیں بہت سے لوگ ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں مگر بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ بھئی انہوں نے تھوڑے دن اس میں گزارے جیل میں انگریزوں کے زمانے میں اور انہوں انہوں نے بہت ساری ان کو چٹھیاں لکھیں کہ بھئی مجھے ازاد کر دو مجھے کس مصیبت میں فسا دیا آپ نے اور فائنلی انہوں نے انگریزوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور ان کو تھوڑی سی سٹائپن بھی ملتا تھا ایک سیلری اور پھر انہوں نے وہی کیا جو انگریز چاہتے تھے اور یہ ایک پہلے شخص ہیں جنہوں نے محمد علی جناس سے بہت پہلے ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد رکھ دی تھی تو ان کی تصویر ہے اور پنڈے جوال ڈال نہرو کی تصویر نہیں ہے جو کہ اس ملک کے سب سے پہلے اور سب سے بہترین پرائم منسٹر رہے ہیں تو یہ جو امرت محصف پہ آزادی کا امرت محصف پہ انہوں نے یہ نکالا ہے یہ پوسٹل اس کے بارے میں پھر لوگوں نے ان سے جا کے بات کی اور ظاہر ہے انہوں نے پھر کچھ کہا کہ اچھا ہم دیکھیں گے اچھا ہم لگا دیں گے اچھا ایسا ہے کنتو پرنتو اگر مگر گویا کے چنانچہ یہ ہوتا تو وہ ہوتا وہ ہوتا تو وہ ہوتا وہ جو آپ سمجھ رہے وہ نہیں ہے اور جو آپ نہیں سمجھ رہے وہ شاید کچھ ہے کچھ اس طرح کی انہوں نے گول مول بات کر کے بات کو رد کرنے کی کوشش کی جو کہ ایکسپیکٹڈ تھا مگر اس پر مجھے خیال آیا کہ میں نے پیچھے جا کر کے دیکھا تو اٹل بیاری باچپائی صاحب نے ان کے بارے میں جو کہا ہے حالانکہ وہ ایک دون وہ بلکل ان کے اندر بڑی تفریق تھی وہ ایک دوسرے کی وہ نہیں دیکھتے تھے آئی ٹو آئے مگر ایک اس زمانے میں ایک بی جے پی کے نیتا کے اندر بھی ایک عزت تھی ایک وزہداری تھی ایک شرافت تھی جو اس وقت انہوں نے اٹل بیاری باچپائی صاحب نے دکھائی حالانکہ یہ بھی اسی پارٹی کا حصہ ہے جو پارٹی کمینل بیسس پہ آتی ہے وہ ہندو مسلمان نفرت کے بغیر آہی نہیں سکتے کمینل بیسس پہ آتے ہیں مگر پھر بھی تھوڑی سی شرافت تھوڑی سی وزہداری کی نمک تھی انہوں ان کے اندر تو انہوں نے اپنی اپنی جو ان کا انٹریکشن تھا اپنی جو اس کے بارے میں یہ بات کہی تھی سنے آپ بھار نہیں مانوں گا ران نہیں ٹھانوں گا کال کے کپال پر لکھتا ہوں کانگریس کے مطر شاید بھروسہ نہیں کرے گے ساؤتھ پلوک میں نہرو جی کا ایک چٹر لگا رہتا تھا میں آتے جاتے دیکھتا تھا نہرو جی کے ساتھ سدن میں نوک جوک بھی ہوا کرتی تھی میں نیا تھا پیچھے بیٹھتا تھا کبھی کبھی تو بولنے کے لیے مجھے واک آؤٹ کرنا پڑتا تھا لیکن دھیرے دھیرے میں نے جگہ بڑھا ان میں آگے بڑھا اور جب میں ودیش منتری بن گیا تو ایک دن میں نے دیکھا کہ گلیارے میں ٹنگا ہوا نہرو جی کا سوٹو کائے تھے میں نے کہا یہ چٹر کہاں گیا کوئی اتکر نہیں دیا وہ چٹر وہاں پھر سے لگا دیا گیا کیا اس بھاونہ کی قدر ہے کیا دیش میں یہ بھاونہ پن پہ ایسا نہیں ہے کہ نہرو جی سے متوید نہیں تھے اور متوید چرچا میں کمبھیر روپ سے اوبر کر سامنے آتی تھی میں نے ایک بار پنڈی جی سے کہہ دیا تھا کہ آپ کا ایک ملا جلا جکتک تو ہے اور آپ میں چرچل بھی ہے اور چیمبرلین بھی ہے وہ ناراض نہیں ہوئے شان کو کسی بینپٹ میں ملاکات ہو گئی اور انہوں نے کہا آج تو بڑا زوردار بھاشن دیا اور ہستے ہوئے چلے گئے آج کل ایسی آلوچنا کرنا دشمنی کو دعوت دینا لوگ بولنا پت کریں گے یہ ایک یہ اٹر بیہاری باج پائی صاحب کا ایک پرانا خلپ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے سن لیا کہ ان کی جب ساؤت بلوک میں جب یہ پرائی منسٹر بنے تھے تو نیرو صاحب کی تصویر وہاں سے ہٹا دی گئی تھی اور انہوں نے کہا کہ نہیں واپس لگاؤ یہ اچھی بات ہی سن کے اچھا لگا کہ ہمارے ملک میں شریف لوگوں کا ہے ابھی ٹاپ کے اوپر بھی لوگ شریف ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں دوسری بات انہوں نے کہی کہ بھئی وہ ان کو بڑا مانتے ہیں نیرو صاحب کو اپنے اپنے ڈیفرنسز ہونے کے باوجود تو اور میں یہ بات جانتے ہوئے کہ ان کی جو فلسفی ہے وہ وہی ہے جو آج کے لوگوں کی فلسفی ہے فرض صرف اتنا ہے کہ ان کی فلسفی پر ایک ذرا شرافت کا ایک وزہداری کا ملمہ چڑھا ہوا تھا جو ان لوگوں نے یہ بلکل ڈائریکٹ اور سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی وزہداری کی کچھ جائش نہیں ہوتی ہے اور ان کے جو ساتھی تھے الک ایڈوانی جنہوں نے اس ہندوستان کی بیسویں صدی میں ہندوستان کی جڑوں میں تیزاب ڈالا اور اس کا آج وہ پنپ رہا ہے وہی چیز جو انہوں نے تیزاب ڈالا تھا آج وہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں پوری سوسائیٹی میں پنپ رہی ہے میرے خیال میں بیسویں صدی میں سب سے زیادہ ڈسٹرکٹیو آدمی اگر کوئی ہوا ہوگا ہندوستان کا تو وہ اڈوانی صاحب ہیں اور یہ وہی اڈوانی ہیں جنہوں نے ایڈوانی جنہوں نے موڈی صاحب کو سپورٹ کیا تھا دو ہزار دو کے دنگوں میں بھی اور جبکہ واجپائی صاحب ان کو ان سے پلہ چھوڑانا چاہ رہے تھے مگر اڈوانی صاحب نے کہا کہ میں یہ یہی رہیں گے مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ موڈی صاحب نے ان کو ان کے اوقات دکھا دی ان کو ایک کونے میں بٹھا کے ان کو کہا کہ آپ یہاں چھکچا بیٹھیں ہیں کوئی چیز ہلانی کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو جو چیز ہلانی ہے وہ ہلائیں مگر زبان نہیں ہلانی ہے آپ نے ان کی انہوں نے بولتی بند کر دی اور یہ ان کی آخرت جو ہے وہ ایک طرح سے خراب کر دی مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جو انہوں نے بویا تھا کریلے کا بیچ بوئنگ گئے تو عام تو نہیں ملے گا نا کریلہ ہی ملے گا تو پھل کڑوائی ہوگا تو یہ ان کی تھی مگر وہ بات الگ ہے کہ ہندوستان کو اس چیز سے جتنا نقصان ہوا ہے اور جتنی پچھلے پچاس ساٹھ سال میں جتنی ایک ترقی ہوئی تھی ہندوستان میں کہاں سے کہاں چلا گیا تھا ہندوستان تو وہ آج فسل کے اس جگہ پہ آگیا ہے جہاں پر پہچانا نہیں جا رہا کہ یہ وہی ہندوستان ہے تو میں جس بات کے لیے میں نے یہ پروگرام کیا ہے اس وہ ان لوگوں کے پر کوئیٹ پڑھیں کرنے کے لیے نہیں ہیں اپنی رائے دینے کے لیے نہیں بلکہ اس کا تعلق میری اپنی پرسنل لائف سے ہے تو وہ میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی مائی کے مہینے میں پنی جوالا نیرو کا انتقال ہوا تھا اور میری پوری فیملی ہم ماں باپ اور میرے میں چار بہن بھائیس بہت چھوٹے تھے مگر چھوٹی ہوتے ہوئے بھی کچھ باتیں مجھ کو یاد رہ گئیں تو ہم لوگ مسوری گئے ہوئے تھے ہوتل میں رہ رہے تھے اور وہاں پر ہم چھوٹیاں مرانے گئے تھے تو وہ ایک اخبار آیا میں نے دیکھا میرے والد اخبار برامدے میں لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں اور پھر ان کے ہاتھ سے اخبار گر گیا اور وہ وہ ہی کھڑے رہ گئے دیوار سے ٹک کے تو میں ان کو دیکھتی رہی اور مجھے لگا کہ کوئی بات غلط ہو گئی ہے کچھ غلط ہو گیا ہے مگر سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا میں بہت چھوٹی تھی اتنے میں میری والدہ آئی ہیں اور انہوں نے ان سے پوچھا اور انہوں نے ان کو کچھ کہا تو میری والدہ نے ایک دم اپنے سر پہ وہ ایک دور ترس ہمارا کہا انہا اللہ ہے وہ انہا اللہ ہے جنہا اس کے بعد وہ اندر چلی گئی ہے اور میرے والد وہیں کھڑے رہے اور پھر ہم لوگ انتظار کر رہے تھے ہمارا روز کا روٹین تھا کہ ہم ناشتہ کر کے باہر نکل جاتے تھے گھوڑ سواری کرتے تھے اور پھر اپنے ہوتل سے سکیٹنگ رنگ جاتے تھے وہاں پر ہم سکیٹنگ کرتے تھے اس کے بعد ہم سب ملکے کھانا کھاتے تھے باہر اور پھر ہوتل آ جاتے تھے اور ہوتل آ کے ہم سو جاتے تھے اور پھر شام کو چائے پی کے پھر نکلتے تھے مال روڈ کی سیر کرنے کو اور پھر رات کو اپنا مووی وغیرہ دیکھ کے اپنا سیر کر کے کھانا کھا کے پھر ہم واپس کوئی آٹھ نو بجے تک ہوتل آ جاتے تھے یہ ہمارا روز کا معمول تھا میں نے دیکھا کہ اس کے بعد وہ جو ایک خبر آئی اور اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے تو ہم کہیں نہیں گئے سب ہوتل میں ہی بیٹھے رہے اور میری ماں کیونکہ ہوتل کا خانہ اچھا نہیں تھا تو وہ عاملے تل تل کے سب کو دے رہی تھی اور کوئی تین دن تک ہم لوگ خاموش بیٹھے رہے ہوتل میں ہی ہم نے وہاں کے لاؤنج میں تھوڑا بہت کھیل لیا تو ایک خاموش ہی تھی میرے والد جو تھے وہ وہ وہیں پر برامدے میں بیٹھے رہے کبھی اخبار پڑھتے تھے کبھی نیچے رکھ دیتے تھے کبھی درختوں کو دیکھتے تھے پھر آسمان کو دیکھتے تھے تو ہماری سمجھ پر یہ آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے اور اس کے بعد میں نے اپنی والدہ سے جا کے پوچھا کہ کیا ہوا ڈیڈی کو یہ ہم لوگ باہر کیوں نہیں جا رہے ہیں ہمیں بڑی وحلتک ہم بور ہو رہے ہیں ہماری چھٹیاں نکلی چلی جا رہی ہیں تو میری والدہ نے کہا میں والد سے دا کے پوچھوں تو میں گئی میں نے کہا ڈیڈی کیا ہوا ہے تو انہوں نے اخبار کا جو فرنٹ پیش تھا وہ مجھے دکھایا اور اس پہ مجھے یاد ہے بہت بڑی تصویر تھی پنجواللہ نیرو کی اور اس پہ لکھا تھا اتنا تو مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ بھئی کچھ ہو گیا یہ چلے گئے ہیں تو اور اس کے بعد کچھ خیال آیا کہ شاید اس وجہ سے ہمارے گھر میں ایک طرح کا ماتب ہو رہا تھا دو تین دن ایسی گزر گئے تھے کچھ ہم نے باہر نہیں گئے کچھ نہیں ہوا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر زندگی تھوڑی سی معمول پہ آئی اور معمول پہ آنے کے بعد مگر وہ جو ان کے اندر ایک میرے والد کے اندر میں دیکھتی تھی کہ کھل کسی خاموشی آگئی تھی ان کے اندر خاموشی آگئی تھی وہ اس طرح سے بات نہیں کر رہے تھے اس طرح سے چیزیں انجوئی نہیں کر رہے تھے جو جیسے کہ ہم لوگ کرتے تھے اس ایڈمنسکریشن میں سے کسی نے اتنا طرح چاول کے دانے کے برابر بھی کاب نہیں کیا جو نیرو صاحب نے کیا تھا اور جو انہوں نے اپنی تیس سال اپنی جوانی کے اس ملک کو آزاد کرنے میں لگا دیا تھے انگریزوں سے اور جیل گئے اور ہر طرح کی تکریف ہے جھیلی تو آج کے یہ جو لوگ ہیں یا ان کے پیچھے جو لوگ ہیں آر ایس ایس کے وہ تو انگریزوں کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا وہ تو چاہتے نہیں تھے کہ انگریز یہاں سے جائیں اور ان کا مکر یہ جو لوگ ہیں یہ نیرو کے بارے میں بات ضرور کرتے ہیں اور ان کو نیرو کی نیرو سے پرابلم بھی ہے مسئلہ بھی ہے اور ان کے بارے میں ان کو ضرورت بھی ہوتی ہے کیونکہ اپنی کوتہیوں کا اپنی ناکامیوں کا جو یہ کورا کرکٹ ہے وہ ان کو چاہیے کہ کسی کے اوپر ڈال سکیں اور سب سے بہتر آدمی ان کو ملتا ہے کہ جو اب نہیں ہے کیونکہ مردوں تو بولتے نہیں ہیں نا تو وہ تو چلے گئے اب تو ان کو نیرو صاحب کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ یہ وہ جو ٹوکرا ہوتا ہے جس میں اپنی ساری بےہودگیاں اور ناکامیاں ڈال کی وہ رکھ کے وہ نیرو کے گلے میں مر دیتے ہیں تو ان کو نیرو کی ضرورت ہے اور ایت سیم ٹائم وہ نیرو کو مطلب ان کو ریکنائز میں نہیں کرتے کہ نہیں انہوں نے بہت غلطیاں کی تھی انہوں نے تو کچھ نہیں کیا تھا پھر تو اب میرے والد نہیں رہے اور یہ ابھی تھوڑے دن ہوئے جو میں نے کانٹروورسی دیکھی یہ خبر آئی اور میں نے وہ پوسٹر دیکھا اور اس پوسٹر پر میں نے دیکھا کہ ان کی تصویر نہیں تھی تو لگا کہ بھئی جیسے کسی نے ہندوستان کے جھنڈے میں سے عشوک چکر جو ہے وہ نکال دیا اور ایک سفید پٹی چھوڑ دیا تو دکھ ہوا یہاں پر اور آج exactly وہی فیلنگ آئی جو میرے والد کو تھی کہ میں مجھے لگتا ہے کہ میں آج یتیم ہو گیا وہی فیلنگ مجھے لیا جی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں ناظرین آپ کو ہمارا پروگرام اگر پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں شکریہ